میرا نام پرموت کمار سہیک اچھاری عرف ساستر راز کی محبتہ لیسوسان کٹ اس سے پہلے ام نے بات کی تھی آئے پربھاو اور پرتیستہ پن پربھاو کی بارے میں آئے پربھاو میں ہم نے ایک آتا کہ جب دونوں وسطوں کی قیمتیں یہ تھاستر رہیں اور اُبھوگتہ کی آئے میں پریورتن ہو اُبھوگتہ کی آئے میں جب پریورتن ہوتا ہے تو اس سے بجٹ ریکھا سمانان تربی وردت ہوتی ہے یا تو اوپر کی اور یا پھر نیچے کی اور یہ دی آئے بڑھتی ہے تو آئے پربھاو کے انترگت بجٹ ریکھا اپنے سے اوپر کی اور ویورتت ہوتی ہے اور یہ دی آئے کم ہوتی ہے تو بجٹ ریکھا اپنے سے نیچے کی اور ویورتت ہوتی ہے آئے اُبھوگ وکر کے بارے میں ہم نے بات کی اور کہا کہ جب بجٹ ریکھا ویورتت ہوتی ہے نئے تٹستہ وکر ان کو سپرش کرتے ہیں اور ان سپرس بندوں کو ملانے سے جو ریکھا یا جو وقر بنتا ہے اس کو ہم نے آئی بھوگ وقر کہا تھا اور آئی بھوگ وقر کو دیکھ کر یا جو آئی سی سی ہے اس کے سلوپ اس کے ڈھال کو دیکھ کر ہم انمان یہ لگا سکتے ہیں کہ وسطو کی پرورتی کیسی ہوگی اس کے بعد ہم نے بات کی تھی پرتیس تھاپن پربھاؤ کی اور پرتیس تھاپن پربھاؤ میں یہ بتایا گیا کہ ابھوگتہ کی آئے اس سے رہے کوئی پریورتن نہ ہو اور پریورتن کیول وسطو کی قیمتوں میں ہے ارثات دونوں وسطو کی قیمتوں میں ساپکشک پریورتن ہو ساپکشک پریورتن ہونے کا مطلب ایک وسطو کی قیمتیں بڑھیں اور ایک وسطو کی قیمتیں کم ہو ارثات جب قیمتوں میں اس پرکار سے ساپکشک پریورتن ہوتا ہے ایک وستو مہنگی اور دوسری وستو سستی ہوتی ہے تو بھوگتہ مہنگی وستو کے اسطان پر سستی وستو کو پرتشتھاپیت کرتا ہے اور اسی کو ہم نے پرتشتھاپن پربھاؤ کہا تھا اور پرتشتھاپن پربھاؤ کی جو مکھے بات تھی وہ یہ تھی کہ پرتشتھاپن پربھاؤ کے انترگت وہ بھوگتہ ایک ہی ترڈستہ وقر کے ایک بندو سے دوسری بندو پر گتیمان ہوتا ہے ایک سنتولن سے دوسرے سنتولن پر جاتا ہے اور ان سنتولن بندوں کے مدھے جو مانگ ماترہ میں پریورتن ہوتا ہے اس کو پرتیستھاپن پربھاو کہا جاتا ہے اور ایک بہت ہی مہتوپون بات یہ ہے کہ پرتیستھاپن پربھاو صدیو دھناتمک ہوتا ہے دھناتمک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وہ بھوکتہ صدیو مہنگی وسطو کے اسطحان پر سستی وسطو کو پرتیستھاپت کرنا چاہے گا اب ہم بات کرتے ہیں قیمت پربھاو کی وہ بھوکتہ کی مودرک آئے ستھر رہنے پر ایک وسطو کی قیمت میں پریورتن ہونے کے فلسوروپ مانگ ماترہ پر پڑھنے والے پربھاو کو ملے پربھاو یا قیمت پربھاو کہا جاتا ہے یعنی کہ اس میں جب دو وسطوے ہیں تو دو وسطو میں ایک وسطو کی قیمت میں پریورتن ہوتا ہے وسطو کی قیمت یہاں بڑھتی ہے یا گھڑتی ہے اور ایک وسطو کی قیمت میں پریورتن ہونے سے اس کی مانگ ماترہ پر جو پربھاو پڑھتا ہے اس کو قیمت پربھاو کہتے ہیں ادھارن کے لیے دو وسطووں ایکس تتھا وائی میں وائی کی قیمت تتھا اوبھوگتا کی آئے ستھر رہتی ہیں اور کیول ایکس وسطو کی قیمت میں پریورتن ہوتا ہے تو اوبھوگتا پرتیک قیمت پریورتن پر ایکس وسطو کی مانگ ماترہ میں پریورتن کر نیا سنتولن بندو پرابط کرے گا اس پرکار کے سنتولن بندووں کو جوڑنے والی ریکھا یا ملے ریکھا اوبھوگ ریکھا قیمت اوبھوگ ریکھا کہلاتی ہیں جو ایک وسطو کی قیمت میں پریورتن ہونے سے اس کی مانگ میں پریورتنوں کو درشاہ دی ہیں یہاں جو ڈائیگرام درشاہ گیا ہے جہاں او ایکس ایکس پر ایکس وسطو اور او آئی ایکس پر وائی وسطو کو لیا گیا ہے مانا کہ اے بی ون جو ہے یہ پرارم بھی بجٹ ریکھا ہے جس کو تٹہستہ وکر آئی سی ون آر بندو پر سپرش کر رہا ہے تو یہاں اوبھوگتہ کا سنتولن ہوگا اور اس سنتولن پر اوبھوگتہ ایکس وسطو کی او کیو ون ماترہ مانگ کر رہا ہے اب یہ دی وائی وسطو کی قیمت میں کوئی پریورتن نہ ہو اور اوبھوگتہ کی موتری کا آئے میں بھی کوئی پریورتن نہ ہو کیول پریورتن کس میں ایکس وسطو کی قیمت میں مان لیں کہ اب ایکس وسطو سستی ہو گئے تو ایکس وسطو کی قیمت گھٹنے سے اب نئی بجٹ ریکھا اے بی ٹو ہو گی اور اے بی ٹو پر تٹستہ وقر آئی سی ٹو اس کو ایس بندو پر سپرس کر رہا ہے تو ایس بندو پر نیا سام میں اور اس نئے سام میں پر اوبھوگتہ ایکس وسطو کی مانگ اب او کیو ٹو کر رہا ہے تو یہاں پر پہلے مانگ کر رہا تھا او کیو ون اب مانگ کر رہا ہے او کیو ٹو تو مانگ میں جو پریورتن ہے کیو ون کیو ٹو جو مانگ میں یہ جو وردھی ہوئی ہے کیو ون سے کیو ٹو اس کو قیمت پر بھاو کہا جائے گا مان لے کی قیمت میں اور کمی ہوتی ہے ایکس وسطو کی تو ایکس وسطو کی قیمت میں اور کمی ہونے سے بجٹ ریکھا ویورتیت ہو کر اے بی ٹری ہو جاتی ہے جہاں تٹستہ وقر آئی سی ٹری اس کو ٹی بندو پر سپرس کر رہا ہے جہاں او بھوگتہ ایکس وسطو کی اب او کیو ٹری اکائیوں کی مانگ کر رہا ہے تو اب پہلے آئی سی ٹو اور اے بی ٹو جو بجٹ ریکھا تھی آئی سی ٹو تٹستہ وقر ایس بندو پر سپرس کر رہا تھا وہاں او بھوگتہ او کیو ٹو مانگ کر رہا تھا اب قیمت گھٹنے پر او کیو ٹری مانگ کر رہا ہے تو یہاں سے کیو ٹو سے کیو ٹری جو ہے یہ قیمت پروبھاو کو درش آتا ہے اب ہم بات کریں کہ قیمت اوپبھوگ وقر کی پرائز کنزپسن کرو کی تو قیمت اوپبھوگ وقر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب وسطو کی قیمت میں پریورتن ہوتا ہے اور اس پریورتن سے اوپبھوگتہ جو نئے سنتولن بندووں پر پہنچتا ہے جو کہ یہاں رس اور ٹی بندو سے درش آئے گئے ہیں ان سپرش بندووں کو ان سنتولن بندووں کو ملانے سے جو وقر یا جو ریکھا بنے گی اس کو ہم قیمت اوپبھوگ وقر کہیں گے پی سی سی پرائز کنزپسن کرو اس کو ہم کہتے ہیں اب ہم اس پی سی سی جو ہے جیسے ہم نے آئی سی 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 سلوپ کو دیکھ کر وستو کی سرینی پرکرتی کے بارے میں انمان لگایا تھا وہی بات ہم قیمت اوپبھوگ وقر کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پی سی 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 دھال کو دیکھ کر وستو کی سرینی کا پتہ لگایا جا سکتا ہے قیمت اوپبھوگ وقر پی سی سی کی آکرتی کئی پرکار کی ہو سکتی ہے اس کے ڈھالان کو دیکھ کر وستو کی سرینی کا انمان لگایا جا سکتا ہے جس یہاں ڈائیگرام درش آیا ہے جس میں x x وستو y وستو درش آئے گئی ہے اور 5 PCC درش آئے گئے ہیں کی قیمت اوپبھوگ وقر درش رہیں گے PCC 1 PCC 2 PCC 3 PCC 4 PCC 5 PCC 1 پر کو دیکھ کر وستو کے بارے میں کہ سکتے ہیں کی PCC 1 پر x وستو سرش یا سامان ہے اور کیوں سامان ہے کیونکہ x وستو کی قیمت کم ہونے پر اوپبھوگ تا x وستو کی مانگ کو بڑھا دوسرا PCC 2 اور PCC 2 جو ox x کے سامان انتر ریکھا ہے وقت ہے یہاں پر بھوگ x وستو کی قیمت کم ہونے پر لگاتا x وستو کی مانگ کو بڑھا رہا ہے اس کا مطلب x وستو سرش وستو ہوگی PCC 3 جو دھنا تمک ڈھال کا ہے وہاں پر x وستو سرش یا نکرش مطلب گھٹیا دونوں ہو سکتی اور کیوں ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیمت x وستو کی کم ہو رہی ہے لیکن ایک سو وستو کے ساتھ y وستو کی مانگ کو بڑھا رہا ہے جس کی قیمت میں کوئی پریورتن نہیں ہوا تھا تو pcc3 پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ وستو سرش ہوگی یا نکرش ہوگی دونوں میں سے کوئی ہو سکتی pcc4 جو لمبوت ہے اور یہاں پر x وستو نشند ہے گھٹیا وستو یا نکرش وستو ہوگی اور اسے کیوں کیونکہ x وستو کی قیمت گھٹ رہی ہے اور قیمت گھٹ نے پر اُبھوگ تا x وستو کی مانگ کو ستھر کر y وستو کی مانگ کو لگ بڑھا رہا ہے اس کا مطلب x وستو اس کے لئے گھٹیا یا نکرش ہوگی سب سے مہت پون بات pcc5 اور pcc5 پیچھے کی اور مرتا وقت ہے تو یہاں پر اسے ایسا دھارن گھٹیا وستو کہیں گے گھٹیا سے بھی گھٹیا یا جس کو گفن وستو کہا جاتا ہے اس pcc5 پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ قیمت گھٹنے پر عام طور پر جو مانگ کا نیم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انے باتوں کے سمان رہنے پر وستو کی قیمت اور مانگ میں ویلوم سمند پائے جاتا ہے قیمت کم ہوتی ہے تو مانگ باڑھتی ہے اور قیمت ادھک ہوتی ہے لیکن یہاں پر یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک سوستو کی قیمت کم ہونے پر اُبھوگت ایک سوستو کی مانگ کو نیرنتر کم ہو رہا ہے یعنی کہ قیمت اور مانگ ماترہ دونوں ایک ہی دسا میں بدل رہی ہیں یہ مانگ کے نیم کا اپواد ہے اسے گیفن وستو کے سندر میں لاؤ کیا جاتا ہے دیکھ یہاں پر یہ جو وقر ہے پی سی سی ٹو پی سی ٹری پی سی فور پی سی فائی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قیمت اُبھوگ وقر کے آکار کو دیکھ کر ہم اس وستو کے بارے میں جس وستو کی قیمت میں پریورت ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں انمان لگا سکتے ہیں کہ وہ وستو کیسی ہوگی سریشت ہوگی سامان ہوگی گھٹیا ہوگی یا ایسا دھارن گھٹیا جسے گیفن وستو کہا جاتا ہے Thank you